ہمارے فرنس آج میں آپ کے سامنے انڈروائیڈ فون کا ایک کومن پرابلم لے کر آیا ہوں اس پرابلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایرر آ جاتا ہے بار بار اور وہ ایرر ہے یو ایس بی کنیکٹڈ اور ڈس کنیکٹڈ کا اور ہم اس سے جتنی بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہی رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے موبائل فون کی چارجنگ بھی نہیں ہو پاتی موبائل فون ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز یہ خود بخود اپس کو اوپن کرنے اور بند کرنے لگتا ہے جس میں مطلب ہی گوگل کروم کو اوپن کر دیتا ہے اور دیگر اپس کو بھی کر دیتا ہے تو فرنس آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایرر سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں آپ کو کسی موبائل شاپ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ویدن فائیو منٹس وہ بھی ہارلی فائیو منٹس آپ کو انشاءاللہ اس ایشو سے جان چھڑوا دیں گے آپ بس موبائل کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ رہیں اور دیکھتے رہیں اور اس کے علاوہ فرنس ایک ریکویسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم حال ہو جائے گا تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیگر ٹاپکس پر دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا نقصان نہ اور گھر بیٹھے لوگوں کو فائدہ ہو جائے فرنس ٹائم زائے نہ کرتے ہوئے آپ کو ڈریکٹ میں یہ بتاتا ہوں فرنس کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں بس اپنے موبائل کی ہمیں سیٹنگز بے جانا ہے اور سیٹنگز بے جانے کے بعد آپ نے فوری طور پر اباؤٹ فون کی آپشن پر کلک کرنا ہے ایسے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیٹس ہے لیکل انفرمیشن ہے سافٹ ویئر انفرمیشن ہے اور بیٹری انفرمیشن ہے اس میں سے فرنس آپ نے صرف سافٹ ویئر انفرمیشن کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ سرچ کر لیں یہاں پر آپ کو بلڈ نمبر نظر آ رہا ہوگا فرنس اس بلڈ نمبر کو فرنس آپ نے سیون ٹائمز کلک کرنا ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون میرا جو کہ آلریڈی کلک ہوا تھا اس سے ہمیں ایکشلی کرنے کے بعد ایک اور ٹیپ مل جاتا ہے سیٹنگز میں لاسٹ میں اور وہ یہ ہے ڈیویلپر آپشنز اور فرنس ہم نے ڈیویلپر آپشنز میں جانے کے لیے ہی بلڈ نمبر کو سیون ٹائمز کلک کی ہے اگر آپ کے پاس آلریڈی یہ موجود ہے تو آپ کو بلڈ نمبر کو کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکٹ ڈیویلپر آپشنز میں چلے جائیں یہاں پر آکے فرنس آپ کو دو کام کرنے ہیں ایک فرنس آپ کو یہاں پر یو ایس بی ڈی بگنگ اگر آپ کا انیبل نہیں ہے تو اس کو انیبل کر دیں اور اگر وہ انیبل ہے پھر آپ ایک اور آپشنز ٹرائے کریں گے منز کہ اگر آپ یو ایس بی ڈی بگنگ آپ کا انیبل نہیں ہے تو اس کو انیبل کریں اور اس کے بعد اپنے موبائل کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کا یو ایس بی کنیکٹڈ اور ڈس کنیکٹڈ والا ایشو ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ویل این گوڈ ادر وائز آپ نے اسی لائن میں واپس دوبارہ آنا ہے اور آپ نے یہاں پر یو ایس بی ڈیفارٹ یو ایس بی کانفیگریشن یہ جو اس میں آرہا ہے اس میں آپ نے جانا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری آپشنز ہیں اس میں آپ نے چارجنگ فون آنلی کرنا ہے چارجنگ فون آنلی پر کلک کر دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ یہاں سے واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد آپ سمپل اس کو ری سٹارٹ کر دیں گے ری سٹارٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ ایرر ختم ہو جائے گا اسی کے ساتھ فرینڈز اجازت دیجئے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی ہیلپ کی ضرورت رہتی ہے اور یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز بنانے کے لئے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آزر ہوں گا اللہ حافظ